اللہ اکبر لفظی لفظ کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی مدارس ختم کر دیا تھے انگریز نے سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو تو یہ بہت فکر یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پریشان نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناوں تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا محدود بچے ہوتے ہیں محدود لوگ ہوتے ہیں یہ اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیج بھی تھا ان کے ایمان کو کیسے بچا جائے نہ پیسے ہیں نہ وسائل ہیں حکومت برطانیہ کی ہے وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا تو اتنا در تھا ان کے دل میں ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑ جائے کرتی تھی ان کی ان کے حیل خانہ بتاتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں مسلمانوں کا ہوگا کیا یہ تو سارے یہ تو سب بھی اسلام سے دور ہو جائیں گے اس کو کیسے روکا جائے تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترقیب ڈالی کہ بھئی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی انسیچیوٹ بنانے کی یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں چلتے رہیں گے عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان مال اور وقت لگتا ہے انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے صحابہ اکرام کی جان بھی لگی مال بھی لگا اور وقت بھی لگا تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ اور جہادی تحریکیں بھی نہ کام ہو چکی تھیں بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا یہ انگریزوں میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی دی لاس مغل یہ انگلیش میں کتاب ہے ایک گورے کی پوری کتاب نہیں اس کا کچھ حصہ پڑھا دی لاس مغل یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور آثینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچو کر دیا اس نے کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیا مغل حکومت کے خاتمے کے تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کی ہیں ان کی تصویریں لے لے کے یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک ایک نام بیان کی ہیں وہ گورہ لکھ رہا ہے کہ یہ وہاں بھی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پر لگائے جاتے ہیں تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آگے کھڑا ہوا ہے نا تو کون کھڑا ہوا ہے یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے جن کو کہا جاتا ہے یہ برچٹائیوں پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے یہ چٹائیوں پر بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پر بھی بیٹھتے تھے تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہوگی کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا اگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک تھی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں مل جاتے تھے پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پر ہوتے ہیں قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے دو چار افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے تو حضرت معنی علیہ رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے ناکام تو اب ایک حل تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا اتنا درد تھا اتنی فکر تھی راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا کوئی مسئلہ ہے وہاں ان کی نیند خراب کیوں ہو رہی ہے کہ بھئی برے صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا جا جا کے منتیں کی دیہاتیوں کی پاؤں پکڑے کہ بھئی کچھ وقت محول تبدیل کرو اللہ کی راہ میں نکلو کلمہ سیکھ لو کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو اور اس کا ایسی اللہ نے چونکہ اخلاص بہت تا ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی پھر وہ پیشگوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہیں کہ لوگ ہستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں امریکہ جائیں گی جماعتیں جاپان جائیں گی جماعتیں پوری دنیا میں ایک تحلقہ اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی ائر کنڈیشن روم ہے مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ دریوں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں کمال ہو گیا بھائی اب میں اجتماع میں گیا تھا نا میں اجتماع میں گیا کراچی اجتماع میں دو چار بزرگ حضرات سے ملکہ زیارت کی نیت سے گیا تھا ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں وہ بزرگ ایسے اس نے یہ کہا اس نے یہ لکھا اس نے یہ کیا تو بزرگی مارکٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں شارٹ ہو گئے ہیں تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کا بھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے تو میں گیا وہاں کچھ تبلیغ کے عقابرت ہے ملاقات کا موقع مل گیا تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا تو سارا صحبت پہ آ گیا یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا ہاں وہ جو اب چھوکر آ گیا دماغ میں جب بھی دماغ کو کھوپڑی کا ہونا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا دماغ بولو گے کھوپڑی بولو گے ایک دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے پھر بھولی بھی باتیں یاد آتی ہیں یہ کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانے کے لیے میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا جو سینے کا در تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے بل لوگوں کے جا جا کے منتیں کرتے تھے کچھ وقت لگاؤ اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرش کرو اس کی برکتیں دیکھیں کیسے عرب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلیں سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فیس نہیں ٹھیک ہے نا ہوتل کھلے ہوئے ہیں کوئی پروفٹ نہیں ہے سب فیس بیل اللہ ہر آدمی فیس بیل اللہ تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے انہوں نے کھانے دیکھ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھیں کھلا رہے تھے ہم بھی گھنے بن کے بیٹھے گئے وہاں پہ ہمیں بھی خیر کھلائے ہیں انہوں نے فری پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی تو میں نے کہا یار یہ دیکھ پہ کون بیٹھا ہوئے تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا مجھے تو کوئی دیکھ پہ بیٹھا ہے میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا کھا لوں گا یہ دیکھ پہ مجھے کوئی تصویر کھیچ کے ڈال دے گا مفتی صاحب کا بزنس ہے کس کا دیکھوں کا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی میں بکری کے ساتھ تصویر کھچوانے کے لئے تیار ہوں بریانی یا کور میں کی دیکھ کے ساتھ مجھے تصویر کھچواتے بے بڑی شرم آتی ہے کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے یہ دیکھوں کا کام کر رہا ہے ہمیں تو بھائی شرم آتی ہم تو نہیں بیٹھ سکتے لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے دیکھو کوئی دیکھ کوئی جسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو اس کو دیکھ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی وہ تو کہے گا میں دیکھ کا آرڈر تو کر دوں گا لیکن میں دیکھوں میں کھانا بانٹوں گا جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے دیکھ کا آرڈر کر دیا دیکھ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے میں نے دیکھا دیکھ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اور ایک نہیں ہے ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے درجنوں فیکٹری ہیں ایسا آپ نے آپ کو مٹی میں ملایا ہے خاک میں ملایا ہے غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی عیادت کے لیے بیمار ہو گئے تھے تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے عیاشی کر رہا ہے اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا ہے یہ سب صحیح ہو رہا ہے ہے بھئی اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شہد اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو گئی ایسا نہ اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں تو حضرت مولین یاس رحمت اللہ علیہ بیمار تھے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولین یاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو آپ اندازہ لگاؤ کیسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پر ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلارہوں لیکن اندر سے اللہ کیا ہو ناراض ہو اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے تو حضرت مفتی محمد شفی صاحب تھے مفتی حقیقی مفتی ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نگلتا ہے ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوئے مفتی بنا ہوئے اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں مفتی استخارے نکال نکال کے لوگوں کو اللو بنانے والے بھی کیا ہیں آج مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو اور وہ مفتی بھی ہیں میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے مفتی اور استخارہ جمع مفتی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکال نہیں سکتا تو کہاں سے نکال نکال گیا ببلک کو بتا رہا ہے نہ کوئی سنگلل نہ کوئی اشارہ تو وہ جو تھے حضرت مفتی شریفی صاحب رحمت اللہ علیہ واقعی مفتی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے استدراج بولو نہیں ہے یہ ڈھیل نہیں ہے آپ تسلیح رکھیں کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا یہ ڈھیل نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر وہ تو اترانے لگتا ہے جس کو یہ خوف ہے کہ آزمائش نہ ہو یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے کام کی مقبولیت ہے تو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ بالکل مطمئن ہو گئے نا آپ کو ترقی مل رہی ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے عزت بھی مل رہی ہے شورت بھی مل رہی ہے اور حرکتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے حرکتوں کو اس کے بعد حرکتیں بھی ٹھیک ہیں آپ کی فٹ فارٹ گناہ سے بھی بچنے کی توفیق مل رہی ہے پھر نعمتیں مل رہی ہیں دنیا کی نعمتیں تو اللہ کا شکر ادا کرو مگر تھوڑا سا خوف رکھو کہ کہیں ڈھیل نہ ہو امید ہے کہ ڈھیل نہیں ہوگی ہے یہ اللہ کی نعمت ہی ہوگی لیکن آپ نے پھر بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ڈھیل نہ ہو کیونکہ اللہ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں اللہ کو دعویٰ کرنے والے لوگ پسند قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور شیخیاں بھگارنے والا پسند نہیں ہے شیخیاں بھگارنے والا کسے کہتے ہیں اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے اب تو الحمدللہ سب کام شیٹ ہو رہے ہیں اور اللہ دیکھا میں نے تحجد پڑی تھی اس کا کیسا زبردست تو لیبل شکر کا ہوتا ہے اگر واقعی دل سے شکر ادا کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن لیبل شکر کا ہوتا ہے حقیقت میں شو بازی حقیقت میں کیا ہوتی ہے شو بازی کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یوں بھی ہے تو اللہ کو جو شیخیاں بھگارنے والے ہو گئے میں یوں میں یوں ہوں آج بہت سے لوگ اس طرح بات میں یوں ہوں میں یوں ہوں یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں اور بالکل صحیح فرمایا تھا لیکن اللہ کو آپ کا یہ جواب پسند انداز پسند نہیں آیا وہی نہیں ہے نا کوئی بھی کچھ بھی موسیٰ نکال دو تو یہ میں 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 یوں میں یوں میں اس طرح کا یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں حدیث میں آتے ہیں اللہ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے پھر اللہ نے مجھے علم دیا ہے ایسے الفاظ تو اللہ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دی کہ کچھ باتیں ہم نے ان کو بتائی ہیں جو آپ کو نہیں بتائی ہیں تو ساری چیزیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہیں تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنا تکبر کرنا میں یوں ہوں میں اتنا بڑا فنٹر یہ جو فنٹر گیری ہے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے تو استدراج کا مطلب جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرو ساتھ میں تھوڑا سا خوف بھی رکھو کیار سارے کام ہی ٹھیک ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی فالٹ ہو اور اللہ اس کا انتقام لے رہا ہو مجھ سے تو یہ ڈر کا فائدہ کیا ہوگا دو فائدے ہوں گے ایک عمل میں اور محاسبے کا موقع ملے گا کہ غور کرے گا واقعی میں ٹھیک بھی ہوں گے نہیں ہوں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور اس ٹھیک سمجھنے میں غلطی پر ہوں ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی فالٹ ہو جو میرے سامنے نہ اس فالٹ کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہوں لوگ پتہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کہتے ہیں اور مرے اندر کوئی فالٹ ہوگا جو ٹینشنیں آ رہی ہیں بھائی خوشی آ رہی ہیں تو بعض دفعہ ٹینشنوں کی وجہ سے خوشی آ رہی ہوتی ہیں سوری برائیوں کی فالٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے خوشی آ رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سمجھو گے کہ یہ ڈھیل ہے تو آپ کو اپنی برائیوں کے احتساب کا موقع ملے گا دوسری بات یہ کہ آپ چوڑے نہیں ہوگے تھوڑا سا ڈر رہے گا تو جس کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے وہ چوڑے میں بولو نا یار نہیں آتا دیکھو ایک سونے کی گھڑی پہن کے کوئی گھوم رہا ہے اگر اسے خطرہ نہیں ہے نا کوئی بھی نہیں چھینے گا کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو ایسے گھما گھما کے دکھائے گا اور چوڑے میں آ جائے گا غریبوں کو اور زیادہ دکھائے گا نیچہ دکھائے گا ان کو کہ تم کیا پہنا ہوئے تم نے یار یہ کوئی پہننے کی چیز ہے لیکن اگر اسے ڈر رہے گے بھائی گلی محلے میں ڈاکو چور بھی گھوم رہے ہیں جو چھین سکتے ہیں اس خوف کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ پہنے گا لیکن آستین کیا کرے گا اوپر رکھے گا کبھی کبھار تھوڑی سی شو بھی مارے گا پھر ڈرے گا بھی یار یہ شو گئی مہنگی نہ پڑ جائے تو جس عمل سے خوف بالکل نکل جاتا ہے اس عمل کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انسان تکبر اور اترانے میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے جب بھی دیکھو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تو استدراج اور یہ ڈھیل کیا ہے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں جاؤ یار یاشی کرو کیا اللہ کی نعمت اور کیا عذاب یہ سب چیزیں ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں لیکن جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں نا وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان میں تو جو بھی نعمتیں ملیں تھوڑا سا ڈرتے بھی رہا کروز سے